جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں آگ ہوگی اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا جو واقعی میں اسائش کی جگہ ہوگی بہت سے اجائب یعنی کہ عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا زمین سے سبزہ اگائے گا آسمان سے میم برسائے گا مرد زندہ کرے گا ایک مومن سالح اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے دجال کے سپائی کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے وہ کہیں گے میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے یہ دجال کو دیکھ کر سرمائیں گے اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے دجال کی حکم سے ان کو مارا پیٹا جائے گا پھر دجال کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے وہ فرمائیں گے تو مسیح کا ذاب ہے دجال کی حکم سے ان کے جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کر دو حصہ کر دیا جائے گا اور ان دونوں حصوں کے درمیان دجال چلے گا پھر کہے گا اٹھو تو وہ تندرس ہو کر اٹھ کرے ہوں گے تب دجال ان سے کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہو وہ فرمائیں گے میری بصیرت یعنی کہ بینائی یا اکل مندی اور زیادہ ہو گئی ہے اے لوگو یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتے پھر دجال انہیں پکڑ کر زبا کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا پھر ان کے دستوپا یعنی کہ ہاتھ پوں سے پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا مگر در حقیقت وہ آفائش کی جگہ ہوں گے